موسیقی چودری مجید صاحب کا فیصل ٹاؤن فیز ٹو ہے چکری روڈ سے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ وہ موٹر وے کی طرف آتا ہے اسی طرح چکری روڈ سے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ملٹی گارڈن فیز ٹو کی جو لوکیشن ہے وہاں پہ آ رہی ہے اور ایک سائیڈ ان کی جا کے ڈیفنس روڈ کو بھی ٹچ کرتی ہے جہاں پہ آگے بلیو وڈ سٹی کا سپورٹس ویلی بلوگ ہے تو ملٹی گارڈن فیز ٹو کی جی آج سے الحمدللہ بوکنگ کا آغاز ہو گیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اپنے تمام دو سباب کو کہا تھا کہ اگر آپ ملٹی گارڈن فیز ٹو کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اڈوانس جو ہے وہ اپنی پیمٹ بیڑنا شروع کر دیں ہمیں فارم محصول ہو گئے ہیں ملٹی گارڈن ملٹی کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کے آفے سے ہمیں فارم مل گئے ہیں ہم نے فیل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اور جن جن دو سباب نے پیمٹ بیجی ہیں انشاءاللہ ان کا پروسس ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے آپ اس کے اندر لازمی انویسمنٹ کریں ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی جو ہے یہ آپ کو بتا ہے بہت پرانی ہوسنگ سوسائٹی ہے اور اس وقت جو دو تین بڑی کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی ہیں اس میں شمار ہوتا ہے اور بلکہ یہ سب سے اچھی اس وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے نائنٹی فائی پرسنٹ انہوں نے اپنے میمبران کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دی ہیں لوگ گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ای الیون سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا ای الیون کے بعد ایف سیونٹین سیکٹر ڈویلپ کیا اور ایف سیونٹین سیکٹر کے بعد انہوں نے بی سیونٹین جیسا پوری ہے اور مین جیٹی روڈ سے آپ کا شروع ہوتا ہے رنگ روڈ کے بالکل یہ سامنے آسنگ پروجیکٹ آ رہے ہیں اور بی سیونٹین کے حوالے سے میں اس ویڈیو کے انڈ پہ چودری مجید صاحب نے جو آج بی سیونٹین کے اندر یونیورسٹی کا ایک آج سنگ بنیاد رکھا ہے اس کا بھی جی ہم لوگ انشاءاللہ ساتھ شامل کریں گے چودری مجید صاحب کی سپیچ بھی شامل کریں گے اور چودری مجید صاحب نے وہاں پہ اعلان بھی کی ہے کہ ہم لوگ اپنے تمام پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹی کا پلوٹ الگ سے انہوں نے رکھا ہوا بھی ہے انہوں نے الگ سے بھی اعلان کیا کہ اور بھی اگر یونیورسٹیز کے یا ہسپٹل وغیرہ کے پلوٹ چاہی ہوں گے تو وہ میں رکھوں گا تو موسٹ ویلکم ملٹی گارڈن فیز ٹو کے اندر اگر آپ بوکنگ کرنا چاہ رہے تو آپ رابطہ کریں پرائیس پلین پہلے بھی ہم نے ساتھ اٹیج کی ہے ویڈیو کے ساتھ ابھی بھی ساتھ اٹیج کر دی ہے پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ تیس لاکھ اسی ہزار روپے کے اور پانچ لاکھ اسی ہزار پے ڈاؤن پیمنٹ ہے بوکنگ پراسس یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ آپ اگر ہمارے کونڈ میں بھی سینڈ کریں گے تو ہم نے بھی پراپر جو ہے وہ پی ایڈر ادارے کے نام پہ بنا کے جاکہ آپ کا بوکنگ پراسس کرنا ہے اگر آپ ڈیریک پی ایڈر بنا کے دیں تو یہ ویڈیو کے ساتھ ہم نے اٹیج کر دی ہے کہ آپ نے پراپر کس نام پہ پی ایڈر بنانا ہے جو سائز بھی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں موسٹ ویلکم ہمارے پاس پانچ مرلہ یا آٹھ مرلہ کے تھوڑے سے پلوٹ ہیں جو آلریڈی میرے بہت سارے کلائنٹس جو انویسٹر ہیں انہوں نے ہمیں پیمنٹس بیجی بھی ہیں آپ کے پاس اس وقت دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال دو کنال یہ سارے آپ کے پاس اپشن موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹی گارڈن کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے ایک زبردہ ڈسکاؤنٹ آفر دیئے جس میں اگر آپ لمس ہم پیمنٹ کریں تو آپ کو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا جس میں تیس لاکھ اسی ازار پے کا جو ٹوٹل قیمت والا پلوٹ ہے اس کے اندر سارے قسم کے جو ڈویلیمنٹ چارجز ہیں کاسٹ آف لینڈ ہے یوٹلٹیز چارجز ہیں سارے اس کے اندر انکلوڈ ہے اور 6 لاکھ دس ہزار پے اس کے اوپر ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بنتا ہے چوبیس لاکھ ستر ہزار پے میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ مل رہا ہے اسی طرح دس مرلے کا جو ہے اس میں گیارہ لاکھ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے چونبن لاکھ اسی ہزار پے اس کی پرائیس ہے ڈسکاؤنٹ کے بار 43 لاکھ اسی ہزار بنتی ہے ایک کنال کے پلوٹ کے اوپر آپ کو 18 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یہ ڈسکاؤنٹ صرف چند دن کے لیے ہے یہ نہیں ہے یہ چلتا رہے گا 89 لاکھ اسی ہزار پے کا ان کا یہ ایک کنال کا پلوٹ جو ہے وہ 71 لاکھ اسی ہزار پے کا آپ کو ملے گا 18 لاکھ روپے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ہے تو ابھی اسی ویڈیو کے ساتھ چودری مجید صاحب کی بھی آپ ویڈیو سنیں تو بہت سویلکم بوکنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسید دیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم کیونکہ یہ ایڈوکیشن کا فیلڈ ہے اس کے مطالق ساری باتیں ہوگی لیکن میں نے میرے مطالق بڑی نبی انٹروڈیکٹری ایک آپ کے سامنے پیش کی تو اب میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو بیسیکلی انسیٹیوٹ ہم نے بنایا ہے ایک یونیسٹری کی طرف جا رہے ہیں جیسے ابھی بتایا گیا کہ ہم سرگودہ یونیسٹری کے ساتھ اس کی ایفلییشن کی ہے ہم انشاءاللہ ہمارا یہ بیسیک پرتجے نہیں ہے بیسیک پرتجے ہے کہ ہم نے اپنا چارٹر لینا ہے نیشنل ایکسیلنس اس کو یونیسٹری بنانا ہے تو اینی یو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری اپنی یونیسٹری بنے گی اور یہ جو ایک برانچ اس کو آپ کہہ لیں جا سب سے چھوٹی برانچ اس کو کہہ لیں آپ کے ساتھ سے یہ بہت بڑی برانچ ہوگی لیکن یہ ہمارے ساتھ سے یہ بہت چھوٹی یہ ہماری برانچ ہے اور میں ڈاکٹر ندیم کیانی صاحب کو کہوں گا کہ یہ سٹیک فارورڈ کریں یہ اب آگے کی بات سوچیں ہم انشاءاللہ تعالی صرف اس جگہ کو نہیں اپنی فیصل ہیل اپنی جتنی سکیمیں ہیں یہ یونیسٹری کے لیے ہمیں کہیں گے سو کنال جگہ چاہیے تو سو دیں گے یہ کہیں گے تین سو کنال میں یونیسٹری لگتی ہے تین سو دیں گے یہ کہیں گے پانسو کنال یا ہزار کنال میں چاہیے تو اس قسم کی یونیسٹری ہم بنائیں گے یہاں سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ انٹرنیشنلی بھی بچے آ کر یہاں پہ پڑے اور پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے اگر زور لگایا جائے تو ادھر بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو یونیسٹری ہے یہ جو انسٹیٹوٹ ہے یہ بھی آپ کو پتا کہ یہ سی ڈی اے کے نوٹی فائیڈ سیکٹر سیکٹر بی سیونٹین میں ہے تو یہ اسلام آباد کا پرائم ایریا ہے اور میں جیٹی روڈ کے ہیں اس کی امپورٹنس کا پتا آپ کو کچھ ساٹھ یا نائنٹی ڈیز کے بعد پتا چلے گا جب مرگلہ روڈ سو فیصد کمپلیٹ ہو کر جیٹی روڈ سے ملے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ایف ٹین سے یا ایف لیون سے یا بی ٹویل سے صرف پانچ سے چھے منٹ میں اس انسٹیٹوٹ میں آئے کریں گے تو یہ اسلام آباد کے سینٹر میں شفٹ ہونے جاری ہے یہی جگہ آپ کو نائنٹی ڈیز کے بعد ایسے چلے گا کہ پانچ سے سات منٹ یا میکسیمم دس منٹ کی ڈرائیو سے آپ ایف ٹین سے اس جگہ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں کتنی اپنا یہ لوکیشن وائز سالڈ جگہ کے اوپر آ رہی ہے تو آپ نے مسلمانوں کی ایک ہسٹی بھی دیکھی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت تک عرود دیکھا جب انہوں نے ایڈوکیشن کے اوپر کام کیا جب انہوں نے رسرچ کی آپ کو بتا ہے زمین کا ایڈایا جو ہے سب سے پہلے حال پیرونی نے اس کی میگرمنٹ کی تھی اور کس کی ایک نالج کی بیس پہ تو یہ کہاں سے ہوتا ہے یہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ پڑھیں گے مسلمانوں نے اگر دبارہ روج لینا ہے تو ان کو ایڈوکیشن کی طرف جانا پڑے گا ان کو رسرچ کی طرف جانا پڑے گا ہمارے نبیل اسلام نے قیبیوں کو جب فتحات ہوئی تو اس میں جو قیدی نبیل اسلام کی قید میں آئے تو ان میں مختلف آپشن گور کی گئی اس میں ایک آپشن یہ تھی کہ اگر جو قیدی ہیں یہ اتنے بچوں کو گھر پڑا دیں تو ہمیں ان کو چھوڑ دیں گے تو اتنی ایڈوکیشن کی اہمیت ہے اور پھر ایک اور واقعہ ہے نبیل اسلام کا کہ ابھی اسلام شروع شروع میں تھا بہت کم مسلمان تھے اور وہ بڑے بہت آئے پالا کے بہت آلہ پائے کے مسلمان تھے تو تعداد میں بڑے کم تھے تو ایک بڑی دور سے کافلہ آیا انہوں نے نبیل اسلام سے کہا کہ ہمیں کچھ مسلمان آپ دیں جو جا کر اسلام کی تعلیم دیں جو ہمیں اسلام سکھائیں تو اس وقت ہمارے نبیل اسلام کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنے لوگوں کو وہ ایڈوکیشن کے لیے دیکھتے لیکن انہوں نے یہ رسک لیا اسلام کی فلاو کے لیے انہوں نے وہ بیٹ دی ہے بعد میں آپ کو بتا ہے وہ سازش ہوئی انہوں نے رسکے میں سارے جیل صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا اتنی بڑی کربانی نبیل اسلام نے بھی اپنی زندگی میں وہ ایڈوکیشن کے لیے دی ہمارے نبیل اسلام اپنی پوری زندگی میں اتنے گسے میں کبھی نہیں آئے تھے جتنے گسے میں وہ ان استاذہ کے جو قتل ہوئے تھے ان کے اوپر ہوئے تھے اور اس کے اوپر نبیل اسلام نے پہلی دفعہ اتنی سخت بددوار دی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہمارے نبی جو تھے وہ رحمت اللہ عالمین تھے وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے تھے لیکن ان نے اس موقع کے اوپر بہت سخت بددوار دی تھی اور کس کے لیے دی تھی استاذہ کے لیے دی تھی تو جیسے کیا دی صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی یہ جو کیمپس اس کی جو کنسکشن ہے یا اس کا جو ایریا ہے یا اس کا بیانے کا بنانے کا جو میار ہے آگے جو آپ کو یونسٹریم دیکھیں گے ہمارا ایک اپنا میار ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس لیول کی اوپر یونسٹریم بناتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو ہم اگلا کیمپس بنائیں گے اس کا کوئی بھی مقابلہ پاکستان میں کرے گا تو میری ترخواست ہوگی ندیم جیلی صاحب سے کہ اس کے لیے وہ ابھی سے صاحب بندی کریں وہ اپنا سٹرچر اسی صاحب سے اپ کریں تاکہ جب آگے اس طرح کی ہائی ٹیک یونسٹرییاں بنیں کیونکہ اس میں ایکوکمنٹ بھی زورت ہے جگہ ہم دیں گے بلڈنگ ہم دیں گے اس میں جتنا ایکوکمنٹ لگے گا وہ ہم دیں گے کیونکہ یہ بڑی کاسلی چیزیں ہیں تو جب ہم ایک ہائی اینڈ ایک چیز بنا کے دیں گے تو پھر کیانی صاحب کا کام ہے کہ اس میں جو ہمارے ٹیچر ہیں ہمارے جو پرفیسر ہیں وہ بھی اس میں ڈین جو ٹیچر کا سٹاف ہے یا ریلیٹڈ ہے آج کا ٹکنادو کی کا دور ہے جتنا نیٹسٹ ایکوکمنٹ ایڈوکیشن کا وہ لگائیں گے اترے ہی اچھے بچے جو ہیں وہ والا تعلیم حاصل کریں گے پڑھے لکھے بچے کی کام والے بچے کی اس پاکستان میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑھ کے کام نہیں گا آپ پڑھنے والے بنیں کام کرنے والے بنیں ہمارے ادارہ فیصل ہم دیلیٹو کرتے رہتے ہیں ہمیں بندی نہیں ملتے ہم پچاس وکنسیاں دیتے ہیں بیچ میں بیس لیکٹ ہوتے باقی پھر ہمیں دیلی پڑھتی ہے تو اچھے لوگوں کی ہر وقت ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ اچھا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ اس میں اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہے اور پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے جیسے لرسنگ کا کہت یہ تو پاکستان کو اربون ڈالر کا جو ہے اس سے فارن جو ہے وہ ضرر آ سکتے ہیں تو میری دوستوں سے ترخواست ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس میں بڑھ جا کر آئیں اس میں داخلے لیں اور یہ کیمپس پہلے دن سے بڑھ جانا چاہیے پہلے ہمارے ساتھ اتنی بڑی ہماری بی سیونٹیل کی سکیم ہے جیسے میں نے کہا تین ماہ کے بعد اسلامباد ہے کوئی ایف لیون کا بندہ ہے کوئی ایف ٹین کا بندہ ہے کوئی ڈیر ٹویل کا بندہ ہے یہ جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس میں اس کیمپس کے بارے میں بات ہونی چاہیے ہمارے جو شوشل ویڈیا کے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو پن کر کے اس کی لوکیشن ہر جگہ پہ بچائے تو یہ پہلے دن سے یونیسٹری اور ابھی تو اس کے چار فلور اوپر کھالی پڑے ہیں جیسے جیسے رینویٹ کر کے آپ چاہیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی دیتے جائیں گے پھر ہماری رائٹ سائیڈ کے اوپر کافی زمین پڑی ہے اس کے ہم اہہ اہہ ادھر بھی نئے بلوک بنا سکتے ہیں طریقے سے اپنا پڑھائیں اور جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی آئیں اور کیانی صاحب اس کی اچھے طریقے سے ایڈیسٹریشن چلائیں کیونکہ ہم نے یہ ساری چیز ہمیں ان کے اوپر سو فی سر در ٹویسٹ بھی آئے ہم نے ڈاکر ندین کیانی صاحب کے ہینڈ اوبر سارا کچھ کیا ہوا ہے یہیں انشاءاللہ تعالی کریں گے اور جے پاکستان کی میری خواہش ہوگی جو ایک ٹاپ آف ٹی نائن یونیسٹی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اس انسٹیٹوٹ کو شامل کریں گے بہت شکریہ پھینکو